ہلو ایبریون تو چلی آج کا کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا کلاس آپ کا ورڈ پاور سیریز کا پارٹ نمبر سیون اس پورے سیریز کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرکس کے تھروں روٹ ورڈز کے تھروں ٹائمولوجی کے تھروں جس کو بھی یہ سارے لیکچس کے اگر آپ کو پیڈی ایف چاہیے تو آپ اس نام سے ایک اپلیکیشن ہے جس کا لنک میں دے چکا ہوں اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پین کر دیا ہوں وہاں سے جا کر کے بھی آپ لوگ کیا کر سکتے ہو ناؤنلوڈ کر سکتے ہو یا پھر سمپلی آپ سرچ کرو گے پلے سٹور میں تو یہ اپ آپ کو نظر آ جائے گا جو ہمارے چینل کا لوگو ہے وہی لوگو آپ کو اس اپ میں بھی ملے گا ایسے سرچ کرو گے جو بھی آپ کو اپ ملے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا وہاں پر سارے پیڈی ایف آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کو پریکٹس بیچ جوائن کرنا ہے جاتا ہے سب وہاں پر فالو کیا جاتا ہے ٹیک ہے اور ایک سسٹمیٹک میں آپ بہت فاسٹ طریقے سے لرن کر پاؤ گے اس کو جوائن اگر آپ کو کرنا ہے پریکٹس بیچ کو تو آپ مجھے اس واتس اپ نمبر پر میسیز کرو گے کہ سر مجھے یہاں پر پریکٹس بیچ جوائن کرنا ہے تو میں جوائن کرا دوں گا اور آپ کی پریکٹس سٹارٹ ہو جائے گے وہاں پر اب نوٹ کے فارم میں ہر ایک ویڈیو کی طرح اس میں بھی دیکھیں گے کہ کیسے پہچانیں گے کہ کون سا ورڈ جو ہے وہ ناؤن ہے ورب ہے ایڈجیکٹیو ہے ایڈورب ہے تو سمپلی آفر ان جینرل میں بار بار اس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ ان جینرل ایل وائی سے لاشٹ کرنے والے ورڈز کیا ہوتے ہیں آپ کے ایڈورب ہوتے ہیں لیکن کئی ایسے سارے ورڈز ہوتے ہیں جو ایل وائی سے انڈ کرتے ہوئے بھی وہ ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں آپ جا کر کے گرائمر والے ویڈیو کو دیکھنا مطلب ایڈجیکٹیو اور ایڈورب اچھے سے میں پڑھا دیا ہوں بہت ڈیپ کونسپٹ میں وہاں پر بتایا ہوں تو وہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا لیکن ان جینرل ایل وائی سے لاشٹ کرنے والے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ ایڈورب ہوتے ہیں ایک ہے ایڈ ہے اس ہے ال ہے آئیو ہے یہ سارے سفق سے انڈ کرنے والے ورڈز جتنے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں ایٹ ہے آئیز ہے فائی ہے یہ سارے suffix سے end کرنے والے words آپ کے verb ہوتے ہیں ness ہے, it ہے, ism ہے, y ہے i, o, n ہے یہ سارے جو suffix ہیں اس سے end کرنے والے words آپ کے noun ہوتے ہیں تو دھیان رکھنا ہے اس چیز کو چپٹر پہ سدھا چلتے ہیں اب دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آج کے چپٹر میں ہم لوگ alter اور alter مطلب ایک ہی ہے یہ کیوں لیے اس word کو اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا alt سے کئی سارے word بنے تھے اور alt کا meaning تھا height, highest, extreme یہ سارے اس کے meaning نکلے تھے تو کیونکہ آپ alter سے mistake نہ کر جاؤ alter کو کیونکہ اس میں بھی alter چھپا ہوا ہے اس لئے اس کے بعد میں درکلی لیا ہوں alter شبد کو کلیے نہاں تک اب دھیان دینا ایک شبد آپ کو ملے گا alter جو ہے alter اپنے آپ میں root word بھی ہے اور یہ اپنے آپ میں شبد بھی جس کا مطلب ہوتا ہے بدلنا اب یہ بدلنا کیسے آیا اس کے meaning کیونکہ اس alter کا جو root یہ جو alter اپنے آپ میں root word ہے ہے نا اس کا meaning ہوتا ہے other سمجھنے کی کوشش کرنا اس کا meaning ہوتا ہے other لیکن اس کا ہاں پر word کے form میں اگر meaning لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بدلنا کیوں ہو جاتا ہے بدلنا میں سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھو مل لیا جائے کسی کا situation کسی کا position کچھ اور ہے ابھی ملو اس طریقے سے ہے بعد میں بدل کر کے کچھ ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو change ہو جاتا یہ مطلب ابھی کچھ اور ہے بعد میں other ہو جاتا ہے other ہونے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ change ہو گیا سمجھ پا رہے ہیں آپ یہ change ہو گیا آپ کا تو اس لیے alter کا meaning تو root word کا meaning other ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے کوئی اور ہوتا ہے لیکن جب بھی کوئی چیز کسی اور form میں transform ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے change ہو جاتا ہے تب اس کو بدلنا بھی کہتے ہیں تو اسی طریقے سے دیکھیں گے total کا دو meaning میں sense آئے گا آپ کا ایک other اور پھر ایک to change کے form میں clear تو دونوں meaning کو دھیان رکھنا کہ اس root word کا meaning ہوتا ہے other مطلب دوسرا to change مطلب بدلنا یہ to change اسی سے transform ہو کے آیا ہے اسی سے آپ کا ایک طرح سے derive ہو کر کے آیا ہے clear اب یہاں پر سمجھ گئے کہ alter کا meaning بدلنا کیسے آتا ہے alter اپنے آپ میں ایک root word بھی ہے اور اپنے آپ میں ایک سبد بھی ہے clear جس کا مطلب ہوتا ہے بدلنا کیسے بدلنا آیا اس کا meaning یہ میں آپ کو بتا دیا کیونکہ اس کا root word کا meaning تو other ہوتا ہے لیکن اسی سے آپ کا modify ہو کر کے transform ہو کر کے اور پھر derive ہو کر کے اس کا meaning آیا ہے to change آنے کے بدلنا clear اب alter کا synonym اگر آپ سے پوچھ لے تو آپ بتا سکتے ہو آسانی سے change modify transform یہ سارے اس کا synonym آپ کو confused نہیں کرنا ہے یہاں پر میں لکھ دیا ہوں not to be confused with homonym alter homonym کا مطلب ہوتا ہے similar sound کرتے ہوئے words ہے نا دیکھو یہ alter ہے یہ alter ہے same طریقے سے پڑھا جا رہا ہے اس کو بیچ میں یہاں پر e ہے بیچ میں یہاں پر e ہے تو اس سے آپ کو confuse نہیں ہونا ہے تو کیوں نہیں confuse ہونا ہے کیونکہ یہ alter سبت کا میننگ میں پہلے بتا چکا ہوں مطلب ایسے higher position ہوتا ہے دھارمی کے سنوں میں جہاں پر sacrifices وغیرہ کرتے ہیں ہے نا تو اس کو کہتے ہیں alter یہاں پر e ہے یہاں پر e ہے یہ alter جو آیا ہے یہ آیا آپ کا alter سبت سے لیکن یہ alter اپنے آپ میں ہی ایک word ہے اور یہ اپنے آپ میں root word بھی ہے جیسے کی اس کو کیسے دیکھیں گے example کے form میں alter کا میننگ بدلنے کے سنس میں alcohol can alter a person's mood کی کسی ویکتی کا جو mood ہے وہ alcohol change کر سکتا ہے ہے نا تو change alter بدلنا کلیے رہاں تک اسی سے آپ کا بنا ہے noun form alteration i o n سے last کرنے والے words آپ کے noun ہوتے ہیں alteration پریورتن آپ پھر بدلاؤ جیسے جاتے ہو نا آپ درجی کے یہاں مطلب مانو آپ نئی نئی جینس کھریدے ہو اور اس جینس کی لمبائی بہت زیادہ ہے تو آپ کیا کرتے ہو اس کو بدلنے کلیے جاتے ہو درجی کے پاس کہتے ہو سر اس میں کچھ alteration کروانے ہیں تو alteration کا مطلب کیا ہوتا ہے بدلنا ہے نا مطلب پریورتن کرنا ہے اس میں کچھ change change لانا ہے clear تو alteration کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا noun ہے اسی alter سے آیا ہے اسی سے آیا ہے آپ کا بدلنا alteration پریورتن بدلاؤ ٹھیک ہے اب یہاں پر سمجھیں گے کہ ایک word آتا ہے altercate دھیان دینا جتنے سارے words ہیں آت alter سے ہی related ہیں اور ہر ایک جیسے میں کہوں کی بدلنا اور پھر میں کہوں کی other other مطلب دوسرا دوسرا سے ہی آ گیا ہے بدلنا کیسے آیا ہے بدلنا یہ تو میں آپ کو بتا دیا تو جتنے سارے words دیکھو گے ہر ایک perspective سے کسی نہ کسی angle سے وہ آپ کو بدلنے کے sense سے ہی آیا ہوا ہے کیسے آیا ہے سب کو دیکھیں گے سب کا جڑ ایک ہی ہے سب کا root ایک ہی ہے alter ٹھیک ہے اس چیز کو دھیان میں رکھنا یہاں پر altercate ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to argue angrily اور پھر quarrel مطلب جھگڑنا پھر واد واد کرنا کسی سے argue کرنا اچھا یہاں پر دھیان دینا آپ لوگ یہ جو altercate ہے اور یہ جو quarrel ہے quarrel مطلب جھگڑنا مطلب اس میں تھوڑا سا minor change ہے کیا ہے میں بتاتا altercate جو ہے یہ تھوڑا سا intensified word ہے intensified کہنے کا مطلب مال لیا جائے کہیں چھوٹے موٹے جھگڑے ہو رہے ہیں تب آپ quarrel سب کا استعمال کروگے اور بڑے matter ہو گیا ہے اور بہت زیادہ intensify ہو کر کے کوئی لڑائے جھگڑا ہو گیا تب وہاں پر altercate کا استعمال کریں گے سبد کا بس اتنا سفر ہے حالان کی ایک دوسرے کے سنننیم سے یہ تو آپ جانتے ہو ہے نا اب یہاں پر altercate کیسے آیا ہے اس کا مطلب جھگڑنا کیسے ہوتا ہے ویواد کرنا کیسے ہوتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو یہاں پر دیکھو مال لیا جائے یہ میں ہوں آپ کے opinions سیم نہیں ہوتے آپ کے جو opinions ہوتے ہیں آپ کے thought process ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے other ہوتا ہے other آنی بھنو ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تب ہی تو دو لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں اگر دو لوگوں کے بیچ کا opinion match کر جائے تو جھگڑا کی تو کوئی بات ہی اور جب ایک دوسرے سے کوئی opinion match نہ کرے اس کے ویچار others ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے تب جا کر دو لوگوں کے بچ لڑائی ہو جاتی ہے اور اسی سب سے آئے ہے آپ کا alter ہے دوسرے سے اور جب بھی کسی دوسرے سے آپ کا opinion ہو جاتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے اور چینج ہو جاتا ہے تب وہاں پر لڑائی جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے altercate سبد کا نرمان ہوا ہے clear رہا تک to altercate کا مطلب ہوتا to argue angrily after quarrel جھگڑ کر سب کچھ میں یہاں پر mention کر دیا ہوں you have other ideas after plans after opinions یہ سارے others ہوتے ہیں alter ہوتے ہیں تب ہی جا کر کے آپ کا اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس سبد کو استعمال کرتے ہیں altercate کے form میں جیسے don't altercate over such trivia trivia کا مت ہوتا ہے چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر آپ نہیں جھگڑ نا چاہئے don't altercate جھگڑے مت کرو سمجھ میں آئی بات جیسے کیا ہوتا ہے چھوٹی موٹی بات جیسے میرا ایک فرینڈ ہے کافی پہلے وہ شادی کر لیا تو کافی کم ایز کی لڑکی سے شادی کر لیا اب اس کی بیوی آئی کافی immature تھی شادی کے وقت کیونکہ کافی بچی تھی ایز میں اور یہ کافی بڑا تھا اس سے ایز گیپ کا ڈیفرینس تھا بہت زیادہ اب وہ اتنی immature تھی کہ اگر میرا دوست جو ہے اپنی نیز کو اپنی بھتی جی کو بسکٹ دیتا ہے اس کو چار دی دیتا ہے تو اس کی بیوی کیا کرتی دو بسکٹ کے لئے لڑائی کر دیتی چھوٹی موٹی باتوں پہ تو اس کو کہتے ہیں ٹریویا چھوٹی باتوں پہ لڑائی کرنا آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ سینٹنس آپ کو بتا رہے لیکن میں ٹریویا بتایا چھوٹی موٹی باتیں کیا ہوتی ہیں بسکٹ کے اوپر لڑائی کر لینا اور اس کا ناؤن فرم لڑائی ہو گیا پھر جھگڑا ہو گیا لڑائی جھگڑا اس کا سینٹنس ہے اس کو دھیان دینا یہ دونوں ورڈ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کئی لوگ کو نہیں آتا اور اگر آپ پوچھ لیا جائے تو آپ کنفیوز کر جاؤ گے اس لئے دھیان رکھنا کہ لڑائی جھگڑا کا سینٹنس ہوتا ہے اس کوئی بل رینگل جان دینا اس کوئی بل آفر رینگل اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر آلٹرنیٹ وکلپ جاہر سی بات ہے یہ بھی آیا ہے آلٹر سب سے آلٹر کا مطلب اگر آپ کے پاس کوئی آدھر چوائس ہے مطلب کیا کہتے ہو کہ آپ آلٹرنیٹ کیسے آیا کہتے ہو نا ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے مطلب کوئی اس کا وکلپ ہے تو یہ سبت کا استعمال آپ کیوں کرتے ہو کیونکہ آدھر آدھر کے سینس میں آلٹر سے ہی بنا ہے آدھر سے ہی بنا ہے تو آلٹر نیٹ کا مطلب وکلپ اور یہ ورب convention is the other person in your debate contest or convention is the other person who will take over if the original choice is unable to attend and if you have no alternative you have no other choice simple سی بات ہے کہ alternate کا مطلب ہوتا ہے choice other other choice alternate کیسے بنا یہ بھی آپ سمجھ میں آرہا ہوگا اب یہاں پر دیکھ route because of the traffic بہت جیدہ تھا وہاں پر تو ہم لوگ نے کوئی دوسرا ویکلپ کے روپ میں کوئی دوسرا route لے لیا ہے نا alternate route کا مطلب سمجھ گئے کہ دوسرے route کو ہم لوگ لے لیے وہاں سے اب آگے بڑھتے alternative دیکھو اس adjective form ہے آئی والا form ہے آلٹر نیٹ سے آیا ہے جو ویکل پک ہے مطلب سمجھ رہے آپ alter کے different perspective سے بننے والے سارے words کو دیکھ رہے ہو کی بدل نا کو اور دوسرا کو کیا کر سکتے ہیں کتنے الگ الگ طریقے سے ہم لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کتنے الگ طریقے سے اس کو سوچ سکتے ہیں آپ جتنے الگ طریقے سے alter سب کو سوچ سکتے ہو alter مطلب other اور پھر بدلنا مطلب alter کے بدلنے کی meaning میں آپ جتنے طریقے سے سوچ سکتے ہو اتنے طریقے سے آپ کے dictionary میں words آپ مل جائیں گے اور جتنے choice option preference اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر کیا ہے alter دیکھو یہاں پر alter کیسے آیا ہے alter مطلب other 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 دوسرے کے بارے میں سوچ آئی کے بارے میں نہ سوچ تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو اپنے بارے میں نہ سوچ اپنے سے زیادہ selfless ہو کر کوئی دوسرے کے بارے میں سوچ تب اس کو کیا کہتے ہیں altrism کہتے ہیں مطلب کیا ہے اپکار کرنے کا جو صدحانت ہے دوسرے کے بارے میں بھلائی سوچنے کا جو صدحانت ہے اس کو altrism کہیں گے تو altrism کیسے بنا ہے altrism سے ہی بنا ہے کلی رہا تک altrism کا مطلب ہوتا ہے selflessness اور concern for the welfare of others as opposed to egoism ego سے الٹا دوسرے کے بارے میں selfless ہو کر جو صدحانت ہے اس کو کہتے ہیں altrism دوسروں کا اپکار کرنے کا صدحانت کیلئے رہا تک کیسے آیا altrism سمجھ گئے altr سب سے آیا altr کا مطلب ہوتا ہے دوسرا دوسرے کے بارے میں سوچنے کا صدحانت ہوتا ہے اس کو altrism کہتے ہیں اور اسی سب سے آپ کا بنا ہے altristic پر دیکھ رہو altristic ہوتا ہے آپ بہت ہی بڑا جس کو اس کا مطلب دل والے لوگوں کا اس کو کہتے magnanimous magnanimity nobility charity تو یہ سب آئے ہیں آپ کے altrism کے synonyms کے فرم میں یہاں پر دیکھ لو کیا ہے آپ کا example میں in one final act of altrism she donated almost all of her money to the hospital مطلب کیا ہے in one final act of altrism مطلب اپکار کرنے کے sense میں جو بھی اس کا final decision رہا ہے تو اس نے کیا کیا اس کے لئے altrism کے لئے اپکار کرنے کے لئے she donated almost all of her money مطلب اس نے سارے اپنے پیسے کو donate alter اس کے پہلے آپ کا prefix لگا ہے add add کا prefix کئی بار آپ کو intensify کرنے کے لئے مطلب جور لگانے کے لئے emphasize کرنے کے لئے کئی بار اس prefix کا استعمال ہوتا ہے تو وہی چیز کہہ رہا ہے کہ جب کہی پر کیا کیا جاتا ہے other کر دیا جاتا ہے مطلب کسی چیز کے form کو other کر دیا جاتا ہے تب وہاں پر adult rate کہلاتا ہے مطلب دوج میں اگر کوئی پانی ملا کر کے بیچ کلیر تو adult rate کا مطلب ملا وٹ کرنا آگے دیکھتے ہیں آپ پر مثالے کے بارے میں کہہ رہا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے نا وزن بڑھانے کے لئے اپنے مسالے میں کئی طرح ملا وٹ کر دیتے ہیں تو adult rate کا مطلب ملا وٹ کر نا کلیر یہاں پر آگے ہے انگلیش جس کا vocab power جتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا کسی word power strong ہوتا ہے اس کا سوچنے کا دائرہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جہاں سے سمجھنا ہے اس چیز کو مان لیا جائے میں آپ کو بولو کہ ایک word آپ کو دیتا ہوں other simple سی بات ہے مطلب کلاس میں اگر سوچو اس کے کتنے angle سوچ سکتے ہو آپ تو ہو سکتے آپ دو angle سوچ ہو گے تین angle سوچ ہو گے لیکن اس سے related کتنے سارے words بن سکتے آپ سمجھ سکتے ہو مطلب آج کے lecture میں اگر آپ دیکھو گے تو different perspective سے different words بنے ہیں ایک root words سے other سے کئی سارے words بنے ہیں تو جتنے زیادہ words سیکھتے ہو آپ سوچ دائرہ ہوتا ہے limit ہوتا وہ بڑھ جاتا ہے سمجھ پا رہے ہو جیسے کئی sense میں بھی دیکھ ہم لو دیکھتے جا رہے آگے یہاں پر adult rate اب یہاں پر بھی alter word آیا ہے دیکھ پا رہے ہو اس کا modify from alter کر یہاں پر بھی add آیا ہے تو اس کا ایک اور perspective نکل کر آتا ہے اس کا meaning آتا ہے ویبی چار ویبی چار کا meaning ہی ہوتا ہے یہ تھوڑا سا tough ہندی کا جو آم جیوان میں لوگ استعمال نہیں کرتے بھوکش language ایک طرح سے تو adultery کا مطلب تا عوید سمبند کیسے آیا اس کا meaning عوید سمبند کے sense میں دیکھو add intensive five word common word نہیں common کہنے کا مطلب یہ عام سی بات نہیں ہے کافی serious سی بات ہے اس لئے اس کے پہلے add لگا دیا گیا اور alter کیسے آیا ہے اس alter کا modify form جس کا meaning other ہوتا ہے اب کوئی ویکتی اگر کسی دوسرے کے ساتھ سمبند رکھتا ہے اوید سمبند کہنے کا مطلب مال لیا جائے extra marital affair ہوتا ہے کئی لوگوں کا شادی سودہ ہونے کے بعد بھی لوگ ایک گھر والے کے علاوہ ایک باہر والے رکھتے ہیں female لوگ بھی رکھتے ہیں تو اس case میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ alter کوئی دوسرا بھی ہے اس کا اور add یہ کافی سیریس سی بات ہے تو اسی سے آپ کا word نکل کر آیا ہے adultery جس کا مطلب عوید سمبند ایک کے علاوہ کوئی ادھر بھی سمبند ہے اس کا اس طریقے سے alter آپ کا ادھر دے جاتا ہے تو adultery کا مطلب عوید سمبند کلیر یہ سبد کیسے بنا آپ سمجھ پا رہے ہو ایک اور درشتی کون ہے alter کو سوچ نیک ہے تو یہاں پر سوچ پارے آپ لو کس طریقے سے یہ word آیا ہے اس کا synonym chiting chiting تو simple سی بات ہے روز استعمال کرتے ہو infidelity اس میں بھی fidel word آیا ہے جس کا مطلب loyalty ہوتا ہے مطلب وشواس ہوتا ہے اور ان اس کے پہلے آگیا مطلب وشواس گھات ہو گیا ہے نا یہ سارا synonym chiting ہے infidelity ہے promise kitty ہے disloyalty ہے perfidy ہے treachery ہے یہاں پر example میں اس نے پتہ لگایا پھر اسے پتہ لگا مطلب وہ آوید سمبند بنا رکھی ہے اسے پتہ چلا ایسا تو آوید سمبند کیسے آیا آوید سمبند کیونکہ آلٹر کا مطلب دوسرا مطلب ایک کے علاوہ کوئی دوسرا بھی اگر وہ رکھا ہے ہے نا اور یہ سیریس ہے تب جا کر یہ سبد بنا ہے adultry مطلب آوید سمبند اسی سے بنا ہے adultress ہے نا اوید سمبند پھر ہاں پر adultrin اب سمجھو adultrin word کیسے آیا ہے adultrin وہی alter سے آیا ہے آوید ناجائج خاص کر کے کسی آوید سمبند سے جو بچے ہوتے ہیں ناجائج اولاد جو بچے ہوتے ہیں اس سے related یہ word کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا فلانے وقت کا adultrin ہے ناجائج بچہ ہے ناجائج بچہ جو ناجائج طریقے سے جنم لیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے adultrin clear تو یہ word adultery سے ہی آیا ہے adulteress اور adulterin of a child born as the result of an adulteress relationship یہاں پر clear ہے یہ سارے سبد کو دھیان میں رکھو گے adultery سے ہی بنا ہے آپ کا adulteress اور اسی سے بنا ہے adulterin last دو words آپ کے بچے میں دے رکھا اچھے سے اب یہاں پر دیکھو alter ego alter کا مطلب کیا بتایا other اور ego کا بتا چکا آئی مطلب other آئی مطلب آپ کے جیسے سیم کوئی ویکتی ہے تب اس کو کہیں alter ego یا تو آپ کے جیسے کریکٹر والا کوئی ویکتی ہو یا پھر آپ سے کافی سیمیلر فیس والا ویکتی مطلب دیکھنے میں بھی آپ کے جوڑوا لگے تب آپ کے کریکٹر سے میچ کھاتا ہوئی ویکتی مل جائے تب اس کو کہتے ہیں alter ego سمجھنے کی کوشش کرنا آپ کریکٹر میچ بھلے نہ کرے یا آپ کے جیسا چہرہ بھلے اس کا میچ نہ کرے لیکن آپ کی دوستی اتنی گہری ہے جو لگ رہا ہے کہ دو سریر ایک پران جیسے والی بات ہوتی ہے اس طریقے کے ہیں ایک پران دو سریر کہتے ہیں کئی بار اگزامپل میں بھائی یہ دونوں دوست ایک پران ہے دو سریر ہے بھلے سمجھ تو اس طریقے کے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی مطلب آپ کی دوستی ہوتی ہے اس کے بارے بتا رہا ہے تو آلٹر ایگو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جیسا کوئی اور جگری دوست جس کو کہتے ہیں ایک پران دو سریر تو آلٹر ایگو کیسے آیا یہ بھی سمجھ گئے آلٹر کا ادھر اور آلٹر کا مطلب ادھر ادھر سیم مطلب ایک ہی طریقے کوئی اور اگر بیٹ ہے تو آلٹر ایگو کہو آلٹر آئیڈم بات ایک ہی ہے دونوں کا جگری دوست ہوتا ہے ایک مطلب سیکنڈ سیلف مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ سارے ورڈز سیکھیں آج ایک بار آلٹر کا مطلب بدل نا ہوتا ہے سمجھ گئے آلٹر ایسی سے بنا ہے آلٹر کئیٹ آلٹر کئیٹ سب اس کو بھی دیکھ لئے آپ لوگ آگے کیا ہے آگے آپ کا آلٹر کئیٹ سب سے آلٹر کئیس آیا اس کا میننگ چوائس یہ بھی آپ دیکھ لئے آلٹر دوسروں کا اپکار کرنے کا سدھانت ہوتا ہے آلٹر سٹک مطلب پروپکاری پھر آپ کا آلٹر دیکھ پا آلٹر سب ملاوٹ کرنا اسود کرنا پھر یہاں پر آپ کا آلٹر سمبند آلٹر اسی سے بنا ہے آلٹر 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 آئیڈم ہے کلی رہا تک تو سب ملنگ آپ سمجھ گئے کسے کون سا word بنا ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے آپ لوگ اچھے کمنٹ کرو اگر آپ سیکھ رہے ہو ویڈیوز وغیر کو لائک بھی کرتے رہو ٹھیک ہے تو چلیئے بہت کچھ سیکھ آج کے کلاس میں تو آج کا کلاس ہم رہے ہم رہے رہ پاپ کرتے ہیں تینک ویڈیو ویڈیو مچ